پہلے تو میں اپنے دونوں ساتھیوں کا انٹروڈیکشن کراتا ہوں میں بائیں تائے طرف سے گلام احمد میر صاحب ہیں جو پی سی سی پریزیڈنٹ ہیں ایکس منسٹر ہیں اور میرے دائیں سائیڈ تارچن جی ہیں جمہوں سے یہ ایکس ڈپٹی سی ام رہے ہیں کانگریس کی طرف سے تو آج جو میٹنگ ہوئی اور ہم تینوں نے جو کانگریس کی طرف سے جو بات کی ہے بہت ساری چیزیں ہم نے بتائی کہ کس طرح سے سٹیٹ ڈیزولو ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی الیکٹڈ ریپیزنٹیٹیوز تھے ان سے پوچھے بغیر کیا گیا لیکن انت میں وہ تمام چیزوں کے کہنے کے بعد ہم نے پانچ بڑی مانگیاں سرکار کے سامنے رکھی ایک بڑی مانگ تھی کہ سٹیٹ ہود جلدی دانا چاہیے ہم لوگ نے یہ بتایا ہے کہ بھائی سدن کے اندر گرہ منتری جی نے بھی اپائیمس نے بھی یہ آشواسن دے آیا تھا ہم کو کہ ہم سٹیٹ ہود بحال کریں گے ایک سمیں پہ تو ہم لوگ نے کہا کہ اب سمیں تو آ گیا ہے سب الیکشنز وغیرہ ہو گئے بی ڈی سی ڈی ڈی سی الیکشن ہو گئے عربی شانتی بھی ہے سیز فائر بھی ہے بارڈر بھی شانت ہے تو اس سے زیادہ کوئی انکول سمیں نہیں ہو سکتا ہے سٹیٹ ہود گرانڈ کرنے کے لیے یہ ہمارا مانگ ہم لوگ نے یہ بھی مانگ کی کہ آپ کہتے ہیں کہ لوگ تنتر کو مضبوط کرنا ہے اب آپ نے پنچائد کے الیکشن کیے ظلہ پرشد کے الیکشن کیے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ودھان سوا نہ ہو تو اس لیے ودھان سوا کے الیکشن بھی ترنت کرنا چاہیے ڈیموکریسی کو بحل کرنا چاہے تیسری چیز ہم نے بتائی کہ بہت بڑے زمانے سے ہمارے ڈوموسائل ہسٹوریکلی ڈوموسائل رولز تھے زمین کا تو ہمارے مہراجہ کے زمانے سے تھا انیس سو پچیس کے زمانے سے اور بعد میں نوکری کا بھی تھا تو کیندریہ سرکار کو یہ گارنٹی دینے چاہیے کہ وہ بھی جب بل لائے گی تو اس کے ساتھ ہمارے زمین کی گارنٹی اور جو لوکل ملازم ہے آئی ایس آئی پی ایس آئی وہ تو آتے رہیں گے وہ تو ہر سٹیٹ میں ہیں وہاں بھی آتے رہیں گے لیکن جو ایمپلائیمنٹ کی ابھی تک ہمارے ساتھ ایک سویدہ تھی وہ سویدہ کی گارنٹی دینے چاہیے پھر ہم نے کہا کشمیری پندس جو ہے پچھلے تین تیس سال سے وہ باہر ہیں بہت سارے جمعوں میں بھی ہیں کشمیر میں بھی ہیں کچھ لیکن ادھک تر بہت بڑی سنخیہ جو ہے وہ باہر ہے یہ ہماری مولک ڈیوٹی ہیں سرکار کی تو بنتی بنتی ہے لیکن جمعوں کشمیر کے ہر ایک راجنیت ایک دل اور نیتہ کی یہ مولک ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیر کے پندتوں کو واپس لائیں اور ان کے رہیبلیٹیشن میں جو بھی ہم سے ہو سکے گی سرکار کی ساہتہ کریں حدد کریں کہ وہ کشمیری پندت واپس کشمیر میں آ جائیں اور پانچوں پائنٹ تھا کہ جس وقت پانچ اگست کو سٹیٹ کے دو حصے کیے گئے اور ڈان گریڈ کیا گیا اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ہزاروں کی تعداد میں پولٹیکل پریزنرز تھے ورکرز تھے سوشل آگنائزشن کے لوگ تھے تو ان میں سے ہم ملٹنس کی بات نہیں کرتے ہیں چھوڑ دیں کی لیکن اس طرح سے جو راجنیتی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں پولٹیکل پریزنرز یا اپنی در کے بحیث ہے کہ بھائی اگر ان کو چھوڑیں گے تو کچھ ہوگا ان کو سب کو رہا کر دینا چاہے ان کو چھوڑ دیانا چاہے تو یہ پانچ بڑے مودے ہمارے سرکار کی طرف سے جو آپ لوگ ایجنڈے کا انجار کر رہے تھے سرکار کی طرف سے کیا ایجنڈا آپ کے سامنے رکھا گیا تھا اس پر کیا ڈسکیشن تھا وہ اوپن ڈسکیشن تھا جو ہمارا پہلے ہم نے شروع اس میں شروع ہم ہی نے کیا تھا پہلے سپیکر تھے ہم کا انگلس کی طرف سے تو ہم لوگوں نے پہلے بتایا ایجنڈا انہوں نے کہا سمیں اور بولنے کا کوئی سمیں زیادہ بولتے جس وشے پہ بھی آپ بولنا چاہو تو اس وشے پہ بولو سر کچھ دل آرٹیکل 370 کو ہٹانے کی مانگ بھی کر رہے تھے کچھ پارٹیز یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آرٹیکل 370 ریوک ہونا چاہیے کیا اس طرح کی باتیں اس طرح کی چرچہ بھی تر بھی میٹنگ دیکھو آدھے آدھک تر لوگوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے ہے تو سپریم کورٹ کے نیرنے کا فیصلہ ادھک پارٹی انہوں نے کہا سٹیٹھوڈ کا معاملہ ہو چاہیے لیکشن کا معاملہ ہو جو آپ پردھان منتری نے کوئی آسواسن دیا آپ لوگوں گرہ منتری پردھان منتری سے پہلے بولیں اور انہوں نے کہا کہ ہم وچن بد ہیں سٹیٹھ دینے کے لیے لیکن پہلے ڈیلیمیٹیشن ہو الیکشن بھی ہو جائیں گے الیکشن بھی ہم وچن بد ہیں اور سٹیٹھوڈ دینے کے بھی وچن بد ہیں تو خالی انہوں نے کہا کہ صرف یہ اس کا انتظار ہے اور اس کا بلمب ہو گیا اس کی وجہ سے کوویڈ کی وجہ سے ہو نہیں پایا ورنہ ابھی تک ڈیلیمیٹیشن ہوا تھا ہو جاتا تو ڈیلیمیٹیشن ختم ہو جائے گی تو ہم الیکشن کے بھی کروائیں گے اور سٹیٹھوڈ بھی دیں گے اب ہم سنتوش اس دن ہو جائیں گے اور سب نے یہ بانگ کی ہم لوگوں نے بانگ کی ہے کہ فل فلیج سٹیٹھوڈ کی بات ہم کرتے ہیں سرکار کی طرف سے دی گئی ہے سر چناف کرانے کی نہیں اس کے لیے پی ایم نے کہا ہم لوگوں نے کہا کہ پہلے بلائے تو انہوں نے کہا کہ میرا بلکل پچھلے سال سے یہ بند تھا کہ بلاؤں لیکن چونکہ کووڈ تھا تو کووڈ میں اتنے لوگ کو اکٹھے بلانا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوست کووڈ یہ سب سے بڑی میٹنگ میرے اس ہال میں ہوئی ہے یہ سب سے بڑی ہے کووڈ میں تو لیکن ایک ونڈو نکلا تو اس ونڈو میں ہم نے بات کی آجاد صاحب آج خبر آئی ہے کہ چناو آئیوگ بھی جلدی پرسیمن آئیوگ جلدی ہی بیٹھک بلائے گا سردلیہ بیٹھک وہ مجھے میری جان کا آپ لوگ اس کا سواگت کرتے ہیں جلدی ہونا چاہیے اگر الیکشن کرنا ہے اور نارمل سی بحل کرنی ہے ڈیموکریسی بحل کرنی ہے ہم چاہتے ہیں کہ تورن ڈیموکریسی بحل ہو جائے ہم لوگوں نے یہ بھی بات رکھی کہ ہم بیروکریسی کے خلاف نہیں ہیں بیروکریسی ایک حصہ ہے ڈیموکریسی کا اور سرکار کا لیکن بیروکریسی سرکار خود اپنے آپ میں لیجسلیچر کا کام نہیں کر سکتی ہے منطری کا کام نہیں کر سکتی ہے تو اس لیے بیروکریسی ہمارے کانسیوشن میں نرداد ہے بیروکریسی کو کیا کرنا ہے اور پلٹیکل لیڈرشپ کو کیا کرنا ہے جس کو پی ایم نے سوئے مانگا کہ بیروکریسی پولٹیشن کو ریپلیس نہیں کر سکتی ہے ان کی ایک الگ سسٹم ہے کام کرنے کا اور راجنیتاؤں کا الگ ہے تو اس لیے ہم لوگوں نے کہا کہ ابھی اتنے سال سے یہ چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کو دکت آتا ہے کیونکہ جس طرح سے پولٹیشن ملتا ہے لوگوں سے اس طرح سے بیروکریسی نہیں ملے گا سرم حبوبہ مبتو کہہ رہی تھی کہ طالبان سے اگر بات ہو سکتی ہے تو پاکستان سے بھی بات کرنی ہے نہیں اندر ایسی کوئی انہوں نے بات نہیں سر اس پر آپ کو ایک سوال جھوڑا تھا آپ جب فل اسٹیٹ ہڑکی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک دم صاف کہہ رہے ہیں کہ الگی کا ساتن نہیں تھی ہم لوگوں نے بتا دیا نا نام لے کر بتایا گورنر جس میں ہوں بھگی سب نے بتایا کہ اگر الگی اچھا ہے تو اسی کو گورنر بناؤر سٹیٹوڑپ کو دیتا آپ لوگ الگی کا کام سے خوش ہیں بائین لاج نے کہا پولٹیشن ہے اور سمجھتا ہے پولٹک سمجھتا ہے پولٹیشن سمجھتا ہے بہت فرق ہوتا انتر میں پولٹیشن گورنر ہونا اور نان پولٹیشن گورنر ہونا لیکن وہ ایک سپلیمنٹری چیز تھی سب کا یہ کہنا تھا فل فلیز سٹیٹ گاہ ہونی چاہیے ہماری بھی وہی پہلی مانگتی سب نے اس پر نہیں دیکھو اس کے بارے ہم نے میں نے پوچھا تھا اپنے کوئشن میں کہ اس کے بارے میں بتانا چاہیے لیکن چونکہ لڈاک کا کلے اور کارگیر کا کوئی ریبزنٹیٹیو نہیں تھا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کر دی بلائے نہیں تھا نہیں آپ نے تھوڑی یہ کہوں گا کون میرے سہمت تھی اندر کی بات ہے لیکن یہ میرے خیال میں یہی انہی کے اردگرد سب چیز تھے کوئی پہلا پریارٹی تھا کوئی دوسرا تھا کوئی تیسرا تھا لیکن اولموس یہی پانچ چیزیں تھیں سب نے اپنے اپنے طریقے سے ہم نے اپنے طریقے سے بات کی کانگریس نے کہ بھائی کیا کیا گلتیاں کی کیا کیا آپ نے پرامیس کیے تھے وہ نہیں ہوئے انسی نے اپنا فاروق صاحب نے اپنا تجربہ بتایا کیسے کیسے ہونا چاہے تھا اور کیوں نہیں کیا محبوبہ جی نے آلا ہے اور سب پلٹیکل پارٹی لیکن ایک اچھے بات آورن میں کوئی ایسا لڑائی کا ماحول نہیں تھا چونکہ اس کا قارن تھا کہ ایک ہی سٹیٹ کے لوگ ہیں تو پرسنلی ایک دوسرے کو بہت نزدیک سے جانتے ہیں اور ایشو بھی سب کا ایک ہی قارن تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو پانچ مدے ہم لوگوں نے ریز کے تھے کوئی اس پر کسی کوئی پارٹی کو آپتی ہو چاہے وہ سطح داری پارٹی ہو یا وپکش کے لوگ کسی نے سب تیسو سطح کو واپس کرنے کی مانگ کی یا پہتیسے کو بحال کرنے کی مانگ کی کسی نے بھی کس نے بس میں نے بتایا نا آدھیک تر کچھ لوگوں نے کہا لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ بھائی وہ کوٹ میں ہے عدالت میں ہے عزیز صاحب کیا آگے بھی کوئی بیٹھاک ہوگی اس کا کوئی سمجھ آج کہا گیا کہ آنے والے سمجھ میں کوئی اور بھی نہیں آبی کوئی چرچہ نہیں ہو سر تیسو ستر پی آپ کی پاکٹی میں چلو بہت 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 نیوار